جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناکوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بھت رکھے گئے تھے اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بھت کو سجدہ کرے اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ دھنٹیاں بجنے لگ جاتی اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بھت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا اس محول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا ظلمتیں ڈیرہ جمائے ہوئے تھی شب دیجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی ہے آپ نے نہ صرف نمروت کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصریح پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے البیلی بھی ہے جرت افضاء بھی ہے اور باطن کو جلا دینے والی بھی ہے آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اللہ کا نبی جس محول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے ایک جوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکہ بج رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں وَلَكَدْ آتَيْنَ عِبْرَاہِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ اللہ اتشارت فرماتا ہے اور یقینا ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جانتے تھے اس قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاصِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجہ پاٹ کرنے کے لئے جمع بیٹھے ہو وہ بدھ تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے قَالُوا وَجَتْنَا آبَاءَنَا لَهَا آبِدِينَ تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي دَلَالٍ مُبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے اباؤ اجداد سارے گمراہی میں ہو کہنا لگے آپ کو ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگے کر رہے ہیں قَالَ بَرْرَبُّكُمْ رَبُّ سَمَاوَاتِ وَلَارْتِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اَلَّذِي فَتَرَهُنْ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وَآنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَطَلَّهِ الْعَقِيدَنَّ اسْنَامَكُمْ بَعْدَاً تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ وہ ایک ملہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ ملے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استحانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھیائیاں رکھتے اور پھر وہاں سے وہ ملے میں جاتے جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بتگدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لئے یہ تھا اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نظرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے خیر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے ترہ ترہ کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کھل ہارا پکڑا یہ سورہ الانبیاء ہے سورہ السافات اٹھائیں اللہ تعالی جللہ شانہو نے وہاں سورہ السافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کل ہارا لے کر کے تشریف لائے فراغ الہ آلہتہم ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے فقالا اللہ تاکلون ان کے سامنے انواؤ اکسام کے کھانے پڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لئے یہ کہا کہا کھاتے کیوں نہیں ہو اب وہ بچارے کیا جواب دیتے پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کی موں میں کونسی زبان تھی جو معافی الزمیر کا اظہار کر پاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا مالکم لا تنتکون بولتے کیوں نہیں ہو فراغا علیہم دربم بالیمین یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے آپ نے دائیں ہاتھ میں کل ہارا پکڑے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا سر کاٹ دیا کسی کی ٹانگیں توڑ دیں اور کسی کے بدن کے حصے بخرے کر دیے کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے بجری بنا کے رکھ دیا لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر اس کو کچھ نہ کہا اور کل ہارا اس کے کندے پہ رکھ دیا اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھئے آپ نے فرمایا جب تم پلٹ کے پیٹ پھیرتے ہوئے آوگے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا ان کا بندوبست کرلوں گا فَجَعَالَهُمْ جُزَازًا تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا إِلَّا كَبِيرَ اللَّهُمْ لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا بلکہ ایک حکمت تھی اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لا جواب کرنا تھا ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا لَا اللَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادے مانگا کرتے تھے جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے اور جن کے ساتھ ان کی حکومت سیاست ان کا معاش ان کی معاشرت وابستہ تھی ان کے حصے بخرے پڑے ہوئے دیکھیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھیں تو بہت پریشان ہوئے قَالُوا مَنْ فَعَلَ حَذَ بِعَالِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کہنے لگے ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے غصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھ رہے ہیں وہ تھانے کے اندر مٹھائیاں بکھڑی ہوئی ہیں پلیٹیں بکھڑی ہوئی ہیں تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا سخت ظلم کیا ہے کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بلا کون کر سکتا ہے ان بتوں کی حیبت سے سارے خائف ہیں ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرد کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ سب کچھ اسی کا کیا درا ہوگا کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کو شہادت دیں جن لوگوں نے اس شخص کو ابراہیم کو ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا اور پھر اس کو سزا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گریفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں وزارہ بھی بیٹھے ہیں مشیر بھی بیٹھے ہیں خود نمرود بھی بیٹھا ہے پجاری بھی اور ان استحانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں منتیں ماننے والے دعائیں مانگنے والے ان کو اپنا معبود سمجھنے والے اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے ہیں اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچو تاب کھا رہے ہیں سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ پورے روپ اور شاہی جلال کے ساتھ اور پورے غرور اور دب دبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے ہزاروں کا یہ اجتماع ہے اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستہ حضرت ابراہیم اس محول میں ان کو پکڑ کے لائے جاتا ہے قالو اَاَنتَ فَعَلْتَ حَذَا بِعَالِحَتِنَا يَا عِبْرَحِيمِ ایک دم چھٹ پڑے بولے اے عِبْرَحِيم ہمارے ان بتوں کے ساتھ ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ حَذَا ان کے بڑے نے کیا ہوگا اصلاح تو اس سے برامد ہو رہے نا یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدای میں کیوں شریک ہو تو اس بڑے نے کیا ہوگا پھر آگے فرمایا فَسْعَلُوْهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتِكُونَ اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی یہ اپنے دکھ کی بپتہ خود سنائیں نا اپنی داستان سرائی خود کریں ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ پہلے تو کلھارہ جس سے برامد ہو رہا ہے ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا حالات کرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دئیے گئے بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا اس کو خراش تک نہیں آئی یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی ہوگی اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا تو اس نے کیا ہوگا اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی تمہارے سر کس نے توڑ دی تمہارے کان کس نے کاٹ دی تمہاری ناک کس نے توڑ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہارے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی اللہ اکبر اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے سارے مخالف ہیں بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے ایک جوان اللہ کی توحید کا وحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظوں کی کاٹ دیکھئے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھئے ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا اب کوئی وقفہ دیئے بغیر فات تاکیبیہ ہے اور سمہ اور فاہ میں فرق ہی ہے کہ جب سمہ بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور نہیں ہوتی اور جب فار بھی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور ہوتی ہے یعنی ان کو وقفہ دیئے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا فسالوہم ان سے پوچھ لو اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فارن کا انکانو ینتکون اگر یہ بولتے ہیں تو اپنے دک کی کہانی بیان کریں اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے فراجہو الہ انفسہم پھر وہ اپنے اندر پلٹے ضمیر تو ہوتا ہے اندر سے آواز تو آتی ہے پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے فقالو انکم انتم الظالمون اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالمون ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی زمانت بھی نہیں دے سکتے اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفعہ بھی نہیں کر سکتے دفعہ تو دور کی بات ہے اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گئے ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو پھر وہ اندے ہو کر پلٹ گئے اندر کی ظلمت اندھیرہ اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچہ بسا تھا پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَائِ يَنْتِكُونَ لجاجت تھی لہجے میں بانکپن نہیں تھا چونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی کھنک نہیں ہوتی اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانکپن دیکھئے قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں ذرا ان لفظوں کی کارڈ دیکھئے اور الفاظ کی اٹھان دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھئے اور پھر قرآن کا موجزہ دیکھئے میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وہی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور صلیقہ اہلِ زبا رکھتے ہیں لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لئے حضرت ابراہیم نے کیا تھا اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے اس کے آیانِ سلطنت بھی بیٹھے ہیں وزارہ مشیر بھی بیٹھے ہیں حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے عوام بھی بیٹھے ہیں پروحت بھی بیٹھے ہیں پجاری بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو بڑے نے کیا ہوگا اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف لہجے میں جو ہے وہ توتلہ پن تھا رک رک کے کہہ رہے تھے لجاجت تھی ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر بے بسی تھی حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے جھکی نظریں ہیں زبان بل کھا رہی ہے لجاجت ہے پیشانی اور بدن پر پسینہ چھوٹا ہوا ہے اور کفر کے یہ سرگنیں لجاجت برے لہجے میں کہتے ہیں لقد علمت ماہاولائینتقون ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں ان سے کیا پوچھیں یہ تو بولتے نہیں ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی اللہ کا نبی کھڑا ہوا اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجہ قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پوچھا سکے اب ایک اور دیکھئے وارک الحاڑے کا اوف اللہ کم دیکھئے کیسی کارٹ ہے بیٹھے ہیں شاہے وقت بھی زامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا نبی بول رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ لہجے کے اندر جلال ہے اور پورے روپ کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے اوف اللہ کم افسوس ہے تمہارے جینے پہ اوف اللہ کم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور افسوس ہے تمہارے ان خداوں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو اَفَا لَا تَعْقِلُونَ تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کارٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو مار دو بوٹیاں نوچلو انہوں نے کہا قَالُوْ هَرْرِكُوْهُوْ وَنْسُرُوْ آلِحَتَكُمْ اِنْكُنْتُمْ فَائِلِينَ آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا اپنے بتوں کا دفع تو ہو نہیں سکتا ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاب بول رہا ہے اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے اس کرا کرو کہ اس کو جلا کے راک کر دو آج یہ ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے قرآن کا یہ نعرہ اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے بیروت میں شام میں فلسطین میں مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برت عربی ہیں اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے لاؤنا قرآن کی مثل ایک صورت لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے صاحب نے مل کر کے یہ فتوہ دیا کالو حرکو ہو ونسرو آلہتکن اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچالو انکن تم فائلین اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے اگر اپنے خداوں کا دفع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے اب آگ کا آلہ و روشن کر دیا گیا حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک زرب سے بھی کاٹنے کا احتمام کیا جا سکتا تھا لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا ایک چخہ تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضاء سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا اب جب چخہ جلالی روشن کر لی اب ابراہیم علیہ السلام گریفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں قریب تو جائے نہیں جاتا ایک منجنیک تیار کی اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیک میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے جب منجیک کو گھمایا جانے لگا کارکنانِ قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا مالک اس دردی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کی ابو جے جسے روشن خدا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیک میں ڈال لیے گئے ذرا دیکھئے توحید پرست کا لہجہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بڑکتے ہوئے شولے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے لیکن جن کے اندر چراغے توحید روشن ہو بلا وہ ان بڑکتے ہوئے شولوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھیں اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے عرض کہی اے ابراہیم میں اللہ کی ہاں قربے خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا صدرہ تک ہے اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل تیری مہربانی پیش کش کی مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے اس لئے آپ خود عرض کر لیجئے حضرت ابراہیم بولے اے جبریل امین مجھے یہ بتاؤ کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لئے آگ کی یہ علاو روشن کیے جائیں کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر غلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سوڑا میرے دکھ وچرازی تے میں سکھنوں چلے ڈاویں اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں سو بار جلنے کے لئے تیار ہوں اچھا انہوں نے اس منجنیک کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہوروں کی چیخیں نکر رہی ترش مولا تھر رہا تھا کارکنانے قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالہ اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شولوں پہ ڈالا جا رہا ہے لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا کلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علیہ ابراہیم ہم نے آگ سے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اتنی تھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے تھنڈی بھی سلامتی کی ہونا میرے ابراہیم پہ تھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آگے باہر تو بڑکتے ہوئے شولے تھے اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی ایک دن نہیں دو دن نہیں چالیس دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے چالیس دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے اندر گلزار بنا ہوا تھا جنت کا ماحول تھا فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھی اور باہر آگ جل رہی تھی باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا اب ان کا تو خیال تھا کہ راک بھی نہیں بچی ہوگی لیکن آگ کے جب شولے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس تا کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں کہا وہی لمحے جو نعر نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساتھیں وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے وہ خاص گھڑیاں تھی اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھئے پختہ ہوتی ہے مسلحت اندیش و عقل عشق مسلحت اندیش ہو تو ہے قام ابی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابی